بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ نیو یورک سٹی کو لانگ آئی لینڈ کے ساتھ جوڑ دے جان رابلنگ نے اپنے اس بات کا احزار دنیا کے اور انجینئرز کے ساتھ کیا لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک بے اکوفانہ فیصلہ ہے یہ ایک ناممکن کام ہے اور انہوں نے رابلنگ کو بھی یہی سمجھایا کہ تم اس بات کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو لیکن جان رابلنگ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا چکا تھا کہ اس نے ہر صورت یہ بریج تعمیر کرنا ہے وہ ہر وقت اسی خیال میں گم رہتا کہ وہ کیا کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ناممکن کام ممکن بن جائے اس نے اپنے اس بات کا احزار اپنے بیٹے واشنٹن سے کیا جو کہ ایک اپکمنگ انجینئر تھا اور اس نے اپنے باپ کا ساتھ دینے کا بھرپور ارادہ کر لیا دونوں نے تعمیر کا آغاز کیا شروع کا آغاز تو بہت اچھا ہوا لیکن تعمیر کے چند ماہ بعد ہی ایک ایسا حاصلہ پیش آیا جس میں جان رابلنگ اپنی جان کھو بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی واشنٹن دماغی چوٹوں کی وجہ سے مفلوج ہو گیا اس کی چوٹیں اتنی گہری تھیں کہ صرف اس کا دماغ ہی کام کر رہا تھا اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ناکارہ ہو چکا تھا اسے ہسپٹل شفٹ کیا گیا اور ہسپٹل سے اسے گھر شفٹ کر دیا گیا گھر میں وہ پڑا رہتا اور ہر وقت اپنی کھڑکی کو دیکھتا رہتا کھڑکی میں سے جب بھی سورج کی کرنے آتیں تو وہ انہیں دیکھ کے یہی سوچتا کہ میں نے حمد نہیں ہارنی پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی ڈائیں ہاتھ کی ایک انگلی کام کرنا شروع ہو گئی اب وہ اپنی ہاتھ کی ایک انگلی ہلا سکتا تھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کمیونکیشن کا ایک طریقہ ایجاد کیا اور وہ اپنی انگلی اپنی بیوی کی ہتیلی پر تھپکاتا اور اس سے بات کرتا پھر ایک مہینے بعد اس نے اسی کمیونکیشن کے تھریو اپنی بیوی کو کہا کہ وہ انجینئرز کو بلائے انجینئرز کو بلائیا گیا اور انجینئرز کے ساتھ بھی اسی طرح کی کمیونکیشن کا سنسلہ قائم کر لیا اس کے بعد وہ تیرہ سال تک اپنی بیوی کی ہتھیلی پر انگلی تھپکاتا رہا اور ہدایات دیتا رہا اور آخر تیرہ سال بعد یہ بریج قائم ہو گیا واشنٹن نے ثابت کر دیا کہ کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہوتا بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اپنے اندر یقین پیدا کرے اور اپنے جذوے کو قائم رکھے